ہلو ورن السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ حمدللہ پی بلکو ٹھیک ٹھیک ہے تو آج کا ولوگ جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے بلکو قریب میں ہے اور میں سوچا میں آپ لوگوں سے جو ہے اپنی جو ہے گراسٹری شیئر کروں اور کچھ میں نے کلیننگ کرنی تھی کچن کی تو سوچا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں تو یہاں آپ دیکھیں جیسے کہ کافی زیادہ سنو ہو رہی ہے آج کل جو ہے یوکے میں کافی ٹھینڈ ہو رہی ہے تو میں نے سوچا میں آپ سے جو ہے تھوڑا سا بھی کو جو ہے وہ شیئر کروں تو چلیں ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اب جی تو یہاں میرا سب سے پہلے گول تھا فرچ کی کلیننگ کیونکہ گراسٹری آنی تھی تو مجھے تھا کہ سب سے پہلے جو ہے فرچ کو میں صاف کر لوں تو یہاں پہ میں نے فرچ کو ایک دن پہلے ہی جو تھا وہ سارا کلین کر لیا تھا تاکہ نیکسٹے جو ہے وہ میں آرام سے گراسٹری جو ہے اورگرنائز کر سکا ہوں یہاں باری آتی ہے گراسٹری کی اور گراسٹری جو ہے وہ میں نے دونوں سٹور سے لیے لیکن دیسی سٹور سے بھی لیے اور یہاں کا جو ایلٹا ہے لوکل وہاں سے بھی میں نے لیے تو میں نے سوچا ہے میں آپ سے دونوں سٹور کی جو ہے گراسٹری جو ہے وہ شیئر کروں تو یہاں جو ہے میں نے بیسک جو چیزیں جیسے کہ دیٹس وغیرہ ہیں بیسن وغیرہ ہیں تو وہ میں نے پہلے سے جو ہے وہ لے لیا تھا اور یہاں ایک اور میں نے جو چیز آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے ایوری ڈی کشمیری جائے یہ میں سیکنڈ ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی ہے اور یہ ہے میری ایزٹا کی گراسٹری تو یہاں پہ جیسے کہ ملک وغیرہ ہو گیا یوگرٹ وغیرہ اور سیریل وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میں ایزٹا سے لیتی ہوں جی تو یہاں گراسٹری آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے چیزوں کو پھر اورگرنائز کیا اچھی طرح سے اور جب فوٹس وغیرہ ان کو واش کر کے پھر میں نے جو ہے ان کو فرچ میں جو ہے ورگ دیا تھا تو اس سے پھر آپ کا ٹائم کی سیف ہو جاتا ہے اور آپ آرام سے جو ہے وہ دوسرے اور کوئی کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے کلیننگ کرنی تھی کچن کی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو چولہ ہے کتنا گندہ ہو رہا ہے تو میں سے ہوتا نہیں ہے ایسا تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو خیر یہاں آپ ویڈیو کو دیکھیں اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو میرے بلوک کیسا لگا اور اگر اچھا لگا تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو بلوک کیسا لگا اور پلیز 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 سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھیں میں کتنی محنت کر رہی ہوں ویڈیو کو بنانے میں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو جو ہے ویڈیو پسند آئے گی تو میں مزاگ کر رہی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں ویڈیو کو انجوائی کرتے ہیں موسیقی 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 تو طلبی Bourg کر باپنه رگ دنگائی جو میری میری کٹنیک یو بارو سکنی دیم و عنہ کٹنیک موسیقی پسندگی نمیش помощью لفتر بنانے اگر اگر جاغر گرم پانی سے اور پھر دوبارہ سے جو ہے آپ اس کو پانی بوائل کریں تاکہ جو اس کا اچھے سے جو اس کی بلیچ ہے وہ نکل جائے تو خیر یہاں پر جو ہے وہ میں کر رہی ہوں چولے کو جو ہے انگذاری باتیں یہاں پر کوکنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو چیزیں وغیرہ گر جاتی ہیں تو یہاں میں نے فوائل جائے وہ میں ہی اس کرتی ہوں تاکہ جو ہے وہ کلین رہے اور جب مجھے ریموف کرنا ہو تو آسانی سے جو ہے وہ ریموف ہو جائے یہاں باری آتی ہے ریفل کی تو میں نے یہاں پر جو چیزیں تھی گروسٹری کے بعد جو چیزیں ریفل کرنی تھی جیسے کہ آئل بغارہ اور چیزیں ہیں تو وہ میں یہاں پر جو ہے وہ ریفل کر رہی ہوں تاکہ پھر مجھے کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ریفل کر لیتے ہیں تو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہی پڑی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو پھر میں ساتھ کے ساتھ ہی جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے جب گروسٹری آتی ہے تو سب پچھ ریفل کر دیتی ہوں موسیقی 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 میراchnا سیل لگتا ہے تو وہ جب چائے آتے جاتا ہے وہ سیلو یہاں سے نکال لیتا ہے تو اس کو بڑا مزا آتا ہے اس کے ساتھ میں تو کھیلنے میں تو اس کے لیے ایسا ٹوئی آئی ہے تو کافی اچھا ہے یہ اور آرام سے بچے اور مرتب سب نکال سکتے ہیں آرام سے اور دکھنے میں بھی اچھا ہے موسیقی موسیقی جی تو یہ تھی میری آنچ کی ویڈیو امیدیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی